سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور آج ہم بات کرنے والے ہیں شاندر سٹاک پی ان بی کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اینڈ کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں دس مارچ کے لئے تو شروع کرتے ہیں دوستو ففٹین منٹس چارٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اچھی کاسی تیزی سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پیتیس روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر بھی دھیرے دھیرے ایک اپ موو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بات کریں سپورٹ کی تو نیچے کی طرف تیتیس روپے چوہ والیس پیسے کا ایک شاندار سپورٹ بنا ہوا ہے اگر اس سپورٹ کو بریک کر جاتا ہے سٹاک تو پھر تیتیس روپے کی طرف دوبارہ سے گرابٹ دیکھنے کو ہمیں مل سکتی ہے لیکن اگر یہی اپ موو جو کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو برقرار رہتی ہے تو جلد ہی سیتیس روپے پچاس پیسے کا نیکس ٹارگیٹ سٹاک اچیو کرتا ہوا نظر آئے گا تو اوپر کی طرف پی این بی میں سیتیس روپے پچاس پیسے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں تو یہ ہونے والے ہیں امپورٹنٹ لیبلز جن پر آپ کو نظرے پنا کر چلنی ہے بات کریں بائنگ کا شاندار موقع کہاں پر بنا ہوا ہے دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ٹیلی چارڈ پیسز پر تو جیسے ہی سٹاک بار بار آپ دیکھیں گے یہاں پر سٹاک نے ایک بریک آؤٹ کر کے دکھایا ہے اور یہاں پر بھی جیسے ہی سٹاک 38 روپے 71 پیسے کے لیبل کو کروس کرے گا ایک شاندار پریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو 38 روپے 71 پیسے کا جو یہ پرائس لیبل ہے دوستو اس کو پریک کرنے کے بعد ہی بائنگ کا موقع ہم سجیسٹ کریں گے یہاں تک جیسے ہی اگر پریک نہیں کرتا ہے سٹاک تو کراوٹ کا خطرہ یہاں پر بنا ہوا ہے سپورٹس کا خاصہ دھیان رکھیں ابھی ویٹ اینڈ وارٹ کی ہی سٹریٹیجی آپ کو پنا کر چلنی ہے پی این بی میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یعنی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد